السلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب حیدیر سے ہوں گے آج میں پیسے حاضر ہو ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانچ کلو میدہ لے لیا ہے اور اس اور اس کو ایک پتیلے میں چان لیا ہے اب چاننے کے بعد اس میں حضبی ضرورت نمک شامل کریں گے اور دو سے تین کپ کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کرنے سے پراتک ریسپی بن جاتی ہے حضبی ضرورت پانی سے میدی کو گوند لینا ہے پانی زیادہ نہیں کرنا کیونکہ پھر میدہ جو ہے وہ زیادہ نرم پر جاتا ہے اور پھر ہاتھوں کی ساتھ چپک جاتا ہے اب ہم نے میدہ گوند لیا اور اب اس کو توڑا سا ریسٹ دیں گے پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ ہو چکی تھی پھر ہم نے اس کے پینے بنائی پانچ کلو میدی سے ایک سو بیس پینے ایزیلی بن جاتے ہیں پوریوں کی تو پینہ بناتی وقت اس بات کا حیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے کوکنگ آئل لگا لیں گے ہاتھوں پہ اور اس کے بعد پینہ بنائیں گے جب کوکنگ آئل نہیں لگائیں گے ہاتھوں پہ تو پھر وہ میدہ جو ہے وہ ہاتھوں کی ساتھ چپک جاتا ہے پھر پینہ مشکل سے بن جاتا ہے تو اس لیے یہ سٹیپ ضروری ہے کوکنگ آئل لگانا ہاتھوں پہ یہ سٹیپ ضروری ہے جب سارے پینے ریڈی ہو جائے تو پھر اس کو ہم نے میدہ جو ہے وہ رات کو گوندا تھا اور رات کو ہی اسی ٹائم ہم نے پینے بنائی تھی تو پھر اس کو ساری رات ریسٹ دینا ہے اور ان پینوں کی اوپر ایک گیلا سا کپڑا پتلا سا گیلا کپڑا ڈال لینا ہے گیلے کپڑے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر وہ لیئر نہیں آتا وہ سخت سا لیئر جو پینے کی اوپر آ جاتا ہے وہ نہیں آتا تو یہ ہم نے ساری رات رکھ دیا تھا پھر ہم حلوہ کی طرف آتے ہیں جب صبح صبح ہم اٹھی تو سب سے پہلے ہم نے حلوہ کا پانی ریڈی کیا حلوہ کا پانی وہ والا کلپ میں نے ریکارڈ نہیں کیا لیکن میں زبانے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں چار کلو پانی ہم نے دو کلو سوجی کیلئے چھولے کی اوپر رکھ دی تھی اور اس میں دو کلو چینی ڈال دی تھی اور مٹی برکی لائچی اور اس میں زردہ کلر ڈالا تھا ٹھیک ہے اور وہ جب اس کو عبال آ گیا تھا تو ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اور پھر ایک برطن چھولے کی اوپر چڑھا دیا اس کی اوپر برطن رکھ دیا تو پھر ہم نے دو کلو گی ایڈ کی ہے دو کلو سوجی کیلئے دو کلو گی ایڈ کرنا ہے تو ہم نے دو کلو گی ایڈ کی جب وہ تھوڑا گرم ہو گیا تو پھر ہم نے سوجی ڈال دی اور سوجی اتنا پکانا ہے تاکہ وائٹ سے برون ہو جائے اس کا کلر چھینچ ہو جائے تو پھر ہم نے ساری ڈرائی فروٹس ایڈ کرنی ہے جس میں چواری اور پستا بادام کوپرا سب کچھ ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پھر ساری ڈرائی فروٹس ایڈ کی اور اس کو بھی توڑا سا پکانا ہے زیادہ نہیں جب یہ پک جائے گا تو پھر وہ پانی اس کی ساتھ ایٹ کرنی ہے تو اب میں اس کی ساتھ پانی ایٹ کروں گی اور پھر حلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو حلوہ جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے تو اس لئے ہم نے پہلے حلوہ پکائی اور بعد میں پوریاں پکائی حلوہ ریڈی ہونے تک ویٹ کرتے ہیں حلوہ ریڈی ہو جائے تو پھر یہ والا برطن جو ہے ہٹائیں گے اور پوریو والا برطن اس کی اوپر رکھ دیں گے کیونکہ آج کل گیس کا بہت ایشو آ رہا ہے تو ایک ہی چولے پہ کام کرنا پڑتا ہے حلوہ اور پینے اور آٹا بہت زیادہ تھا لیکن میرے گوننے والا بھی نہیں تھا تو اکیلے کام نہیں تھا تو اس لئے ہم سارے اکٹے مل جل کر کام کیا پینے بھی ایک ساتھ بنائی سب نے ملکے اور حلوہ بھی ساتھ مل کر بنایا تو اب وہ سٹیپ آ گیا ہے پانی ایٹ کرنے کا ہم نے سارا چار کلو پانی ایٹ کیا دو کلو سوجی کے اندر اور اب اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سخت ہو جائے زیادہ سخت نہیں تھوڑا سا بس اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سخت ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو چولے سے اتاریں گے دیکھتی رہنا ہے اور چمچ ہلاتی رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگ بھی نہ جائے اور حلوہ بھی اچھی طرح پک جائے اس کا لوگ اچھا آ جائے اور آپ یقین کر یہ ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا تھا آپ لوگ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے اپنے گروہ میں توڑا سا پکائیں لیکن لازمی پکائیں تو کبھی میری بھائی جو ہے وہ اس کو ہلا رہا تھا کبھی میری مدر ہلا رہی تھی اب دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا تھا حلوہ اور اب پوریا بنانے کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک طبی کو چھولے پر رکھ دیں گے اس میں گی ڈال دیں گے اور گی کو گرم کریں گے اتنا گرم کرنا ہے کہ پوری ڈالتے وقت جلدی پک بھی نہ جائے اور جل بھی نہ جائے بس اتنا ہی گرم کرنا ہے گی تو اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پوریا بھی بن گئی ہے اور حلوہ بھی بن گئی ہے اگر میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ کیسا لگا میری یہ ریسپی اور اگر چینل پی نیو ہے تو سبسکرائب بھی کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ تک کیلئے اللہ حافظ